گیہو کی بوریوں سے بھرا ٹریکٹر چولی اینینتری تو ہو کر پلٹا بائک سوار بال بال بچا درائیور موکی سے فرار شوپوری شہر کے دہا تھانا شیطر کے نلگت چراہے پر گیہو کی بوریوں سے بھرا ٹریکٹر چولی بے کابو ہو کر پلٹ گئی اس گھتنا میں ایک بائک سوار کی جانمال بچ گئی ٹرولی پلٹنے کا ایک لائیو ویڈیو بھی سامنے آیا ٹرولی پلٹنے کے بعد ٹریکٹر کا جرائیور موکی سے فرار ہو گیا بتا دی کہ نلگت چراہے پر یہاں گھٹنا ایک خراب سڑک اور خودی پڑی ہوئی نالیوں کے چلتے ہو رہی ہے تین دنوں کے بھی تر وہاں پلٹنے کی ہے تیسری گھٹنا بتائی جا رہی ہے بیتے روز ایک لوڈنگ وہاں اسی طرح پلٹ گیا تھا اس کے بعد جامعہ فضے ایک بائک چالک نے آٹو چالک کے ساتھ مار پیٹ کر دی تھی جانکارے کے مطابق وارڈ نمبر بیس اور وارڈ کرمانک بائیس سے ہو کر گزرنے والی یہ مارک کافی سکرا ہے اور کافی ویستم راستہ ہے اس کے باوجود نگر پالکہ نے اس مارک پر سڑک ورنالی کا نربان نہیں کر رہا ہے اس کے چلتے یہاں آئے دن حادثے ہو رہے ہیں شیطر واسی فاروق خان کا کہنا ہے کہ اس مارک کو درست کرنے کی کئی شکایت دونوں وارڈ کے پارشد سہیت نگر پالکہ دیکھش سہید سی امو سے کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس ماملے میں وارڈ بائیس کے پارشد ویجو شرمہ بنداز کا کہنا ہے کہ ان کے اور سے سی امو کیشف ساگر سہیت نگر پالکہ دھکش گاتری شرمہ کئی دنوں پہلے آفقت کرا دیا تھا حالکہ اس کے باوجود سنوائی نہیں ہوئے پارشد ویجو شرمہ نے بتایا کہ اندیس فروری کو لکھے شکایت بھی ان کے اور سے مارک کو سہی کرنے کے لیے سی ایم او کو بھیجی گئی تھی اس کے بعد کئی فون بھی لگائے گئے لیکن سی امو نے ان کی سنوائی نہیں کی بارٹ ممبر کو سنوائی نہیں آنی ہو رہی ہے ملکھوں کے سنوائی ڈیسے نہ تھی فون بھیلوں سے سنوائی نہیں ہو جہاں سنوائی نہیں آتی ہیں اگر پالکہ کو شوشت کر دیا ہے پارتاد آتیا ہے پاہ تھی نگر پالکہ سے لوگ آتے ہیں دیکھ جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں سرکاری گیاں گیاں موکے سے پرار ہو گیا موٹر سائیکل سوار ایک دب گیا تھا اس کو جو گیاں گیاں موٹر سائیکل سوار تو بچ گیا ہے موٹر سوار چھوٹ موٹ بھی آئی موٹر سائیکل سوار کو موٹر سائیکل سوار کو چھوٹ نہیں آئی یہ بلکس چھوٹ ہے لیکن پھرپئی ساسے آئی دن ہو دی رہتے ہیں کل بھی ہاں پر ایک گاٹو پلٹا تھا